بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیامی یوم الدین ممکن ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں نے یہ سنا ہو کہ کچھ لوگ کالا عمل کرتے ہیں اور قرآن مجید کو خون یا مازاللہ پشاپ سے لکھتے ہیں اور فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے غیر مسلم ہوں گے اور اگر مسلمانوں میں کسی کی جانب توجہ جاتی ہے خصوصاً پاکستان میں تو وہ بعض بنگالیوں کی جانب جاتی ہے اور یہ ذہن میں آتا ہے بلکہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ بنگالی جادو ہے اس وقت ہماری گفتو کا عنوان ہے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان ایک مشترکہ موضوع ہے کہ جو تقریباً ہزار سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا گیا ہو اور وہ ہے کہ بے وقت ضرورت علاج کے لیے مازاللہ 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 فقہ حنفی میں خون سے اور پشاب سے قرآن مجید لکھنا سب سے پہلے آپ ایک کلپ دیکھیں اور یہ ہے علیاس گھنمن صاحب کا اگر کسی شخص کو نکسیر پھوٹ پڑی ہو خون سے مسلسل نکلتا ہو تو نکسیر کا علاج کرنے کے لیے اپنے ناک اور اپنی پشانی پر خون یا پشاب کے ساتھ فاتحہ لکھ لے تو جائز ہے اب آپ نے ان کی آواز بھی سن لی ان کا موضوع بھی سن لیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم اس بات کو دوبارہ بیان کریں کہ جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں اس کو چھپانے کے لیے فوراں ہندووں اور عیسائیوں پر ڈال دیتے ہیں یا بنگالی جادو گھروں پر ڈال دیتے ہیں جبکہ کوئی بھی ہندو یا عیسائی یہ کام نہیں کرتا کیونکہ وہ کیوں قرآن لکھے گا کسی بھی چیز سے یہ کام خالصتا یا دیوبندی کرتے ہیں یا بریلوی کرتے ہیں اور وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ دین سے دور ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے علماء نے اس کام کی اجازت دی ہے لیکن جب یہ چھپانا چاہتے ہیں تو دوسروں پر ڈال کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہیں ہم بھی بچپن میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ کام دشمنان اسلام کرتے ہیں یعنی غیر مسلم جبکہ یہ کام واقعا دشمنان اسلام ہی کرتے ہیں جو درحقیقہ دشمنان اہل بیت ہیں اور دین انہوں نے اہل بیت کے دشمنوں سے لیا ہے لہذا وہاں آپ کو قرآن کی بھی توہین ملے گی اور اہل بیت کی بھی توہین ملے گی آپ کے سامنے ضرب حق کی ہیڈنگ ہے اور یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ یہ موضوع جیسا کہ پہلے میں توجہ دلائی وہ ہزار سال پرانا نہیں ہے ابھی بھی اس موضوع کو زور و شور سے ڈسکس کیا جاتا ہے اب یہاں کی ہیڈنگ یہی ہے علاج کے لیے پشاب سے سور فاتحہ لکھنا جائز ہے مفتی تقی عثمانی وجہ اس کی یہ ہے کہ شفا کے حصول کے وقت حرمت ساقط ہو جاتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ضرورت کے وقت پیاسے انسان کے لیے شراب پینا اور بھوکے انسان کے لیے مردار کا کھانا جائز ہے مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی فقی مقالات جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ون فورٹی سکس میمن اسلامک پبلشلس لیاخت آباد کراچی اب ہم ایک موضوع کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان میں اے آر وائے اور آرمی کتابوں سے ڈراما بنا تھا سنف آہن کے جس میں کوشش ہی گئی تھی پری پلین طریقے سے کہ تعویز گنڈوں کا مرکز اور مبدہ اور تعویز گنڈے جن لوگوں کے عام ہیں وہ شیعہ ہیں تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ابھی بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں یہ ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا جا رہا ہے اور جو علماء اہل سنت کی رویش ہے کہ اپنے گنڈ کو چھپا کے دوسرے پر ڈالتے ہیں یا اس کو چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تو اس ڈرامے کے بنانے والے اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں تو پھر تو علیہ السلام و السلام کہ انہیں چاہیے کہ دیکھیں کہ ان کے علماء نے کس طرح سے پشاب اور خون کے ذریعے سے قرآن لکھنے کی بات کی ہے جبکہ شیعہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے مطابق آیات قرآن اور دعائیں کہ جو معصومین علیہ السلام یعنی محمد والے محمد علیہ السلام سے نقل ہوئیں ہم ان کے ذریعے سے حفاظت یا مشکلات کو حل کرتے ہیں یہ گندے عملیات ان کا تعلق کوئی بھی مذہب حقہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے اور ان کے علاوہ کیا کیا ہے ان تعویزوں کی صورت میں ان گندوں کی صورت میں البتہ وہ تعویز جو اہل بیت سے بابستہ نہیں ہیں علماء اہل سنت سے بابستہ ہیں ان کی کیا حقیقتیں ہیں کیا حرکات ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے اب آپ کے سامنے فقی مقالات یعنی ایک عالم کی زبان سے بھی آپ کو ہم نے وہ مسئلہ سنا دیا اب اس وقت کے مشہور و معروف عالم دین مفتی اسلامی جسٹس اسلامی بینکی چلانے والے وہ کہ اسلامی بینکی خود ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے اور سوشلزم اور کیپیٹلزم سے زیادہ بتر اور خطرناک ہے اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے بعد میں ڈسکشن ہم کریں گے فقی مقالات جلل نمبر چار شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب اور وہی ہے میمن اسلامی پبلشرز اور صفحہ نمبر ہے وہی ون فورٹی سکس اور یہاں پر فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی ناک سے خون بہ پڑے اور وہ اس خون سے اپنی ناک اور پشانی پر سور فاتحہ لکھے تو شفا کے حصول کے لیے بطور علاج ایسا کرنا جائز ہے اور اگر پشاپ سے لکھے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر میرے لیے شفا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن یہ بات منقول نہیں حدیث سے نہیں آئی لیکن پھر بھی یہ کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ شفا کے حصول کے وقت حرمت ساقت ہو جاتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ضرورت کے وقت پیاسے انسان کے لیے شراب پینا اور بھوکے انسان کے لیے مردار کا کھانا جائز ہے اب اس کی دوسری ایک چھاپ آپ کے سامنے ہے ایک پرنٹ ہے فقی مقالات اور وہی مفتی تقی عثمانی صاحب جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے ون فورٹی سیون اور یہاں سے جو ہم نے کویسٹن مارک لگایا ہے اس سے پہلے اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو انہوں نے غائب کر دیا ہے پیج نمبر ون فورٹی سکس آپ کے سامنے ہے یہاں پر بھی یہ موضوع نہیں ہے اور ون فورٹی سیون میں بھی نہیں ہے اور اس کے درمیان یہ موضوع تھا جو انہوں نے غائب کر دیا اب یہ موضوع فقط دیوبندیوں میں نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں فرطاوہ روزویہ ماہ تخریج و ترجمہ عربی عبارات جل نمبر تیس اور یہ کون ہیں یہ پیشوہ ہیں اور ان بڑے ہیں بریلویوں کے تو دیوبندیوں کا بھی ہم نے آپ کو جلوہ دکھا دیا اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں بریلوی بھی ان کے ساتھ مشترک ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہے فقہ حنفیہ سے انہوں نے یہاں پر بڑی تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے اور اس کا لکھا ہے کہ اما بعد سوال اس میں یہی کیا گیا ہے مثلا اس میں قرآن شریف کی آیات کا پشاپ سے لکھنا جائز ہے تو یہ سوال کیا ہے اس کے بعد انہوں نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ ہاں یہ موضوع جو ہے شیخ ابو بکر اسکاف بلقی کا قول ہے جو چوتھی حجری کے مشائق میں سے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو لکھتے ہیں جس شخص کی نخصیر آئے خون بند نہ ہو پھر اس نے اپنے خون سے قرآن مجید کا کوئی حصہ اپنی پیشانی پر لکھے لکھنے کا ارادہ کیا ہو تو شرم کیا حکم ہے ابو بکر اسکاف رحمت اللہ علیہ تعالی نے فرمایا کہ جائز ہے پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر پشاپ سے لکھیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے فرمایا اگر اس میں شفا معلوم ہو تو کوئی حرض نہیں پھر کہا گیا کہ اگر مردار کی خال پر لکھے تو فرمایا اگر اس میں بھی شفا معلوم ہو جائے تو جائز ہے یعنی کہیں سے بھی شفا مل رہی ہو اس عامل کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں شفا ہے تو پھر چاہے پشاپ سے آپ کریں چاہے خون سے اور چاہے مردار اب ظاہر ہے کہ جب مردار کا کہہ دیا یعنی مرا ہوا بکرا ہو یا گائے کا مردار ہو اس کی خال پر بھی لکھ سکتے ہیں تو اب کیونکہ ضرورت کے تحت یہ قانون بنا دیا تو ممکن ہے کہ اس میں پھر یہ اضافہ کر دیں کہ کتے اور سور کی خال پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور اس کے بھی خون سے لکھا جا سکتا ہے اگر یقین ہو جائے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا بخول بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے اور پھر اس کے بعد ہم نے ہیڈنگ واضح کر دیا کہ اگر خون یا بول سے لکھیں تو اجازت ہے یا نہیں فقیہ محصوف نے فرمایا کہ اگر اس سے شفا ہو جانا معلوم ہو تو مزائقہ نہیں پھر بیچ میں گفتول کرتے ہیں کہ فتاوہ ہندیہ میں ہے کہ جب فیرون ابو جہل وغیرہ کے نام کسی غرص کے لئے لکھے جائیں تو مقروح ہے کہ انہیں کہیں پھینک دیا جائے اس لیے کہ ان حروف کی عزت تاخیر ہے جیسا کہ سراجیہ میں مذکور ہے اب فیرون ابو جہل کے نام کا بھی احترام ہے اب یہی والا مسئلہ بڑی تیزی سے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن پشاب اور خون سے جس طرح سے اہل سنت میں بیان ہوا اور یہ کتاب ہے جن لکھنے والے جو ہیں ابی لیس نصر بن محمد بن احمد الحنفی السمرقندی الامام الفقی الاللامہ 373 میں انتخال ہوا ہے اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ اسی ابو بکر اس کا آپ نے کہا کہ اگر ازا سال الدمو کہ اگر ناک سے خون بہے تو پھر وہ سور فاتحہ کے ذریعے خون سے اس کو ہم نے بددم کو ہائلیٹ کر دیا ہے پھر تیسی لائن میں بددم ہے اس کو چوتھی لائن میں بل بول یعنی پشاب سے وہ پورا موضوع احمد رضا بیرلوی جنہوں نے بیان کیا ہے وہ پورا یہاں پر موجود ہے الفطاوہ سراجیہ یہ کتاب ہے 569 کی تو جیسے کہ ہم نے ارس کیا کہ یہ مسئلہ ان کے ہاں ہزار سال سے زیادہ سے چل رہا ہے اور اس کے بھی پیج نمبر 331 میں یہی والا موضوع ہے باب و تداوی بل علاج یعنی علاج اور مالجے کا باب اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے اب یہاں پر انہوں نے اسی موضوع کو اس کتاب میں بھی لکھا ہے یعنی یہ کہنا کہ یہ کسی ایک کتاب میں کسی ایک نے لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے پہلے بھی ان بتا چکے کہ یہ ہزار سال سے مسئلہ چل رہا ہے تقیر عثمانی ہوں یا علیاس گھمن ہوں یا دیوسر لوگ ہوں یہ اسی مسئلے پر باقی ہیں اب یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہیں المحیط البرحانی فیقہ النومانی فیقہ الامام ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اور یہ 616 کی یعنی تقریباً 800 سال پہلے کی کتاب جل نمبر ہے پانچ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 315 اور پھر 374 میں دوبارہ اس موضوع کو لکھا گیا ہے یعنی ایک دفعہ نہیں ہے فضل قرآن کے موضوع میں یہ کر چکے ہیں اور اس طرح سے دوسرے موضوع میں بھی کر چکے ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے رد المختار جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے 365 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں لِاتفاقِهِمْ عَلَلْجَوَاض یعنی علماء کا اس پر اتفاق ہے اچھا کیوں اتفاق ہے کیونکہ اس میں شفا ہے تو اس کام کو انجام دے دیا جائے یہی سے ان افراد کو لائن ملتی ہے کہ جس طریقے سے بھی شفا حاصل ہو جائے پھر یہ اہل سنت کے جو تعویز گنڈے والے اور اس قسم کے افراد ہیں جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صفلی کر رہے ہیں جادو کر رہے ہیں نہیں یہ اپنی فقہ حنفی پر اور اپنے بڑے علماء اور خلفاء کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارا پہلے لیکچر ہے کہ جناب آئیشہ بھی منتر پڑھاتی تھی ایک یہودی خاتون سے اب تکملہ بحر الرائق ہے شرح کنز الدقائق اور جل نمبر ہے آٹھ اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے حاشیہ تحاوی علی در المختار اور جل نمبر ایک ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ ذا اختارا صاحب الہدایہ فی التنجیز فقالا اذا صالت دم من انف الانسان یکتب فاطحة الكتاب بدم علاجب حطہی وانفہی یجوز ذالک للاستشفاء والمعالجہ کہ یہ جائز ہے شفا کے لیے اور علاج کے لیے اب فتاوہ قاضی خان کہ جو نائنٹین پرینٹی سکس میں چھپی ہے انڈیا میں یہاں پر بھی یہی ہے فتاوہ الہندیا کہ جو فتاوہ عالمگیر کی جو اورنگزیب کے درباری ملاؤں کو بٹھا کر یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے تو اس کا جو عربی ترجمہ ہے جل نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر چار سو چار اور یہاں پر وہی والا موضوع ہے کہ اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جائے اور ناک سے خون بہے تو جائز ہے کہ پشاپ سے یا خون سے لکھا جائے اب ہم دوبارہ توجہ دلاتے ہیں کہ جس ڈرامے کے ذریعے سے عشنیوں کا مزاق بنانے کوشش کی گئی تھی تو پبلک کو بلا شک ان کی تنبی کرنی چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے تنبی سے مراد یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھابا یہ سب گند بلا اگر آپ کو بہت شوق ہے ٹی وی پہ لانے کا تو ابھی بہت اور بھی چیزیں آئیں گی پہلے تو اس کو لے کے آئیں کہ آپ کے علماء جو ہیں وہ خون سے اور پشاب سے جو ہے وہ قرآن لکھنے کے قائل ہیں تو آپ نے جو ڈرامے میں ایک بچی کا مزاق بنایا ہے اور اس کو شیعہ ظاہر کیا ہے صدرہ بطول کے نام سے تو یہ کام ایک قابل مضمت کام ہے اور میڈیا میں کم سے کم تاثب کو اس طرح سے نہ پھیلائیں لیکن انہی لوگوں کے لئے ہے کہ آپ ہی کے بڑے علماء میں سے ایک کہ جن کا نام تھا حضرت شیخ ابو عباس احمد بن بونی اور یہ بونی صاحب ہیں سکس تھرٹی سیون ہجری کے کہ جو بنتی ہے میلادی حساب سے ٹویلو ہنڈرڈرین تھرٹی اب ان کی اس کتاب میں کیا کیا ہے عملیات وظائف تلسم پر سچائی کی مو بولتی کتاب شمس المعارف یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت میں جتنے بھی گندے عملیات یا جیسے بھی عملیات ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہیں اور اگر بعض شیعہ جاہل قسم کے عاملوں نے لیے ہیں تو وہ گندہ بلا بھی ان سے لیے ہیں اور شیعوں کیلئے ہم توجہ دلائیں کہ وہ صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دعائیں اور عملیات ہوں ان کو انجام دیں اور اس کتاب کو دیکھا جا سکتا ہے دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب مزاق ہے اب یہاں موضوع ہے آپ عامل کیسے بن سکتے ہیں تعویزات بنانے کا طریقہ عملیات کرنے کا طریقہ یا حمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ سفید جادو کیسے ہوتا ہے کالا جادو کا توڑ ہزار سچے حقیقی عملیات دلسل میں بنگال ماہ شام کا جادو کیا ہے جھوٹے عاملوں سے کیسے بچا جائے اچھا جھوٹے عاملوں سے بچا جائے تو بابا آپ کون سچے عامل ہیں اب ان کی کتاب کے اگر آپ لطیفے دیکھ لیں تو پیج نمبر 379 پر ہے پشاب بند کرنے کا طریقہ اور وہ بند کرنے کا کیا ہے کہ انڈے کے چھلکے پر سورہ کوسر کو لکھا جائے ماہ کے نام کے ساتھ اور جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہاں پر اس کو دفن کر دیا جائے تو اس کا پشاب بند ہو جائے گا اگر ساتھویں دن اس کو نہیں نکالا تو وہ مر جائے گا بعد میں کہتے ہیں لیکن اس کا گناہ ملے گا یعنی یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ آگ والی جگہ پر انڈے کے چھلکے کے اوپر انہ تینہ کل کوسر اس طریقے سے لکھا جائے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ تصویر آپ کے سامنے ہیں پھر پیج نمبر 381 پر موصوب کہتے ہیں بحری یا خشکی کے سفر سے قافلے کو روکنے کا عمل معلوم ہوا ہے کہ صرف شین عربی میں سریانی اور قطریفی حرف ہے اس کی طبیعت آتشی اور تیسرے درجے میں گرم خشک ہے اس کی خاصیت جہاز کے سفر جہاز کو سفر دریہ اور قافلے کو خشکی کے سفر سے روکنے کی ہے منہوس سعات میں یعنی جو نہس سعات ہوں ان میں سیسے کی تختی پر تعویز لکھ کر راستے میں دفن کیا جائے عجیب تاثیر ظاہر ہوگی اب اس تاثیر کے لیے کیا کیا جائے بخور بخور یہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئلے میں لوبان ڈالا جاتا ہے پس کوئلے میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے چاہے وہ لوبان ڈالیں چاہے کوئی کھانے کی چیز ڈالیں چاہے گوش ڈالیں دھوا نکلتا ہے یہ جو دھوا نکلتا ہے تو کہتے ہیں بخور اب اس کا بخور کس چیز کا ہو تو دیکھیں آپ کہ یہ علماء اہل سنت میں صفح ابل کے عامل ہیں بھونی اور یہ کتاب آپ کو دیوبندی اور بریلویوں کے ہر جگہ مل جائے گی کیا فرماتے ہیں اس کا بخور چڑیا کی زبان یعنی چڑیا ماریں اس کی زبان سے بخور دیں اور کیا چنگادر کا سر اب ان سے سوال کیا جائے تمام دیوبندی اور بریلوی علماء سے کیونکہ آپ کو یہ تمام اہل سنت کے مدارس میں ملے گی اور تمام علماء اہل سنت کے گھر میں ملے گی اور تمام عاملین اہل سنت کے گھر میں ملے گی اور اسی طرح سے تقریباً تمام لائبریڈیوں میں ملے گی اور اگر اب اس کو آپ صرف سرچ کریں انگلش میں عربی میں اردو میں ہر جگہ آپ کو اس کے نسخے مل جائیں گے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ایک عظیم ترین کتاب ہے لیکن آپ اگر کسی کو دیکھیں گے کہ چڑیا سے بخور کر رہا ہو چنگادل کے سر سے بخور کر رہا ہو تو فوراً علماء دیوبند و بریلوی کہیں گے جی قرآن سے ثابت نہیں ہے شرک ہے جبکہ یہ سارے وہ کام ہیں جو ان کیاں ہو رہے ہیں اب چڑیا کی زبان کو کٹا جائے اس کو بخور دیا جائے چنگادل کے سر سے بخور دیا جائے اس کے لکھنے کی صورت یہ ہے کہ ایسے لکھا جائے اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے اس آیت کو لکھا جائے اور جیسا کہ ہے کہ اس کو پھر راستے میں دفن کر دیا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بابا اس آیت کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اب یہاں پر احتلام نہ ہو اب اس میں ہزار قسم کے لطیفیں جلدی میں نے دو چار نکال لیے ہیں تو اس کے لئے کیا عامل بتایا ہے تبارک اللذی بے یدہل ملک کو لکھیں لیکن لکھنے کے بعد کیا کریں تو کہتے ہیں کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان خواب میں احتلام بہت ہوتا ہو تب اس حرف کو اس کے عدد کے موافق ما اسمار اور اس آیت کے یعنی تبارک اللذی بے یدہل ملک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے احتلام سے محفوظ رہے گا اور جب اس حرف کو سیسے کی تختی پر لکھ کر جس شخص کے مکان میں ڈال دو گے وہ شخص بہت جلد اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا یعنی کسی کو بے گھر کرنا ہو تو پھر ان کا تعویز استعمال کریں اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اگر اس حرف کو کچوے کی پشت کے پیالے میں لکھیں اور صاحب درد میدہ کو پلائیں اس کو خوش معلوم ہو اور درد جاتا رہے گا اب عمل کیا ہے کہ کچوے کی پشت پر لکھیں لیکن اگر کوئی عامل کرے گا تو فوراں علماء دیوبند و بلیل بھی کہیں گے کہ نہیں 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 یہ تو جاہل عامل ہے نا جاہل عامل نہیں ہے یہ ان کے بڑے علماء کی بتائی ہوئی چیز ہیں لیکن میڈیا پر آکے کہہ دیں گے یہ تو ہندو کرتے ہیں عیسائی کرتے ہیں اور اگر شیعوں کو مروانا ہوگا تو شیعوں پر ڈال دیں گے اس کتاب کو انٹرنیٹ پر دیکھیں اور شاید جتنا دین کا مزاق اس قسم کے لوگوں نے بنایا ہے اتنا کسی اور سے نہیں بنتا اب دیوانہ کرنے کے لئے یعنی کسی کو پاگل کرنے کے لئے ان کے ایک بڑے عالم دین جو ہیں وہ تعویز دے رہے ہیں دیوانہ کرنے کے لئے اب آپ دیکھیں کہ تعویز دیا جا رہا ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لئے جب تم کو کسی کی عقل ضبط کرنی ہو تو اس کی صورت بنا کر اس پر یہ حرف لکھو اور اس کے گھر میں ڈال دو اس کی عقل خراب ہو جائے گی ماذا اللہ کسی کی عقل خراب کرنے کے لئے کام ہے اب آپ دیکھیں کہ حرف وعد کے لئے کیا کرنا ہے کہ یہ حرف سرد خوش جو شخص اس کو حریر کے ٹکڑے پر ماہ ازمار کے لکھ کر اپنے پاس رکھے باہیبت ہو اور ہر ایک اس کی بات کو مانے یعنی اپنے پاس رکھے گا تو اس کی بڑی حیبت ہو جائے گی بڑا اس کا احترام ہوگا اس حرف کو اب آپ یہاں پہ دیکھیں اس حرف کو خار پشت کی چربی سے لکھ کر جس شخص کے گھر کی دہلیز میں دفن کر دیا جائے مچھر پسو یعنی کھٹمل جویں اور مینڈک اس گھر میں بہت اکھٹا ہوں یعنی کسی کو پریشان کرنا ہو تو ان آمل کی آمل اہل سنت کی اس روش پر عمل کریں لیکن کیا کریں انہوں نے طریقہ کیا بتایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے خار پشت کی چربی خار پشت کیا ہے یعنی ایک وہ جانور جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جس کی پیٹ پر کانٹے ہوتے ہیں اس کو پہلے آپ ماریں اس کی چربی سے لکھ کر کسی کے گھر میں یہ لکھ کے ڈال دیں تو اس کے گھر میں مچھر کھٹمل جویں اور مینڈک ہو جائیں گے تب تو کسی مکان میں جب تو کسی مکان میں آگ لگانی چاہے تو اس حرف کے موقع کو حکم دو وہ آگ لگا دے گا اب اس حرف کے موقع کو حکم دیں تو گھر میں آگ لگوا دیں جب اس دعوت کو مجمون پر پڑے گا تو اس کا جن جل جائے گا اچھا جن بھی جل جائے گا زا کے لیے کیا ہے پھر وہی والا ہے یہ حرف مثل حرف تاکت تصرف کرتا ہے اس کو کمیز کی لکھڑی پر کنفز کنفز یعنی وہی خارپش وہ جانور کے جس کے کانٹے ہوتے ہیں چربی سے لکھ کر جس مکان میں دفن کرے گا تمام موزی جانور وہاں اکھٹے ہو جائیں گے دیکھیں وہاں پر بھی یہی بتایا کہ جانور جمع ہو جائیں گے یہاں پر بھی بتایا کہ یہ آپ جب کریں گے تو آپ اپنے کسی شدار کے گھر میں ڈالیں گے تو یہ سارے کام ہوں گے یہ تعلیمات دی جارہیں گے اسلام کے نام پر اور عملیات کے نام پر پانچوں درجہ اب کیا ہے آپ کے سامنے پیج نمبر سکس ہنڈرڈن فور پر ہے حرف را اب وہاں پر کیا ہے کہ خباس درد سر کو مسلط کرتا ہے خچر کی کھال یعنی اب آپ خچر کو ماریں اور اس کی کھال یہ جو آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ پاکستان میں مختلف جانور مارے جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام کہیں باہر سے ہو رہا ہے یہ انہی عملیات کے لئے ہوتا ہے اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہندو عیسائی یا کافر کر رہے ہیں نہ 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 یہ سب کے سب جو ہے وہ علماء دیوبند اور خصوصاً شمس المعارف جیسی کتابوں میں ان کے طریقے لکھے ہیں اور لوگ اس کتاب کو دیکھیں خصوصاً اہل سنت دیکھیں اور دیکھیں کس طرح سے دین کا مزاخ بن رہا ہے کتنے یہ لوگ قرآن سے اور اہل بیت سے دور ہیں لیکن اگر شیعہ دعائیں پڑھتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ان کو بیدت نظر آتی ہے لیکن کنفوز یعنی خارپشت کی چربی نکال کے تعویز لکھنے میں ان کو بیدت نظر نہیں آتی خچر کی خال پر تعویز لکھنے میں ان کو بیدت نظر نہیں آتی تو اب اگر یہ کرنا ہو تو کیا ہوگا معمول کے سر میں درد شروع ہوگا یعنی جس پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کے سر میں درد کر دیں گے لیکن کس شرط کے ساتھ تجھ کو پڑھنے کے وقت قبلہ روح بیٹھنا چاہئے یعنی خانِ کعبہ کی جانت توجہ کر کے آپ کسی انسان کے سر میں درد کرنے کے لیے ان حرفوں کو لکھیں وہ بھی کس کی خچر کی خال پر جگہ ویران ہوگی جس جگہ کا ویران کرنا منظور ہو وہاں دفن کر دیں یعنی اب یہ طریقہ بتا رہیں پیج نمبر چھے سو پہ کہ جگہ ویران کیسے کی جاتی ہے اب ہم توجہ دلائیں کہ یہ شخص بونی کہ جو علماء اہل سنت میں صفح اول کا ایک عارف اور عامل اور ایک نابغہ شخصیت مانا جاتا ہے آپ انگلیش میں دیکھیں عربی میں دیکھیں بخاعدہ آپ کو ان کے بارے میں ویڈیوز ملیں گی اور یہ دنیا سے محصوب رخصت ہوئے ہیں ٹوالف تھرٹی میں یعنی سکس تھرٹی سیون ہجری میں اور انہی کے معاصر تھے ٹوالف سیونٹی فور میں جو دنیا سے گئے ہیں یعنی سکس ففٹی تھری میں وہ تھے جناب حضرت خواجہ نصیر الدین توسی کے جن پر تحمتیں لگائی گئیں زمین تاسمان ان دونوں میں فرق ہے کچھ ٹکٹ آپ کے سامنے ہیں کہ جو ایران کے بھی ہیں آزربائی جان کے بھی ہیں اور یہ کون شخص ہیں کہ جنہوں نے توسی کپل بنایا اور توسی کپل کے ذریعے سے ایسٹرونومی میں آج بھی کام لیا جاتا ہے سابقہ بھی کام لیا جاتا تھا دنیا کی موڈرن ترین جو رسدگاہ تھی ابزرویٹری ٹیلیس اسکوپ سے پہلے کے مرحلے کی دنیا کی پہلی سب سے بڑی جو رسدگاہ تھی ایران میں آزربائی جان کے علاقے میں مراغہ میں جناب خواجہ نصیر الدین توسی نے بنائی تھی یہ اس کی کچھ فوٹوز ہیں کہ جو ایک پہاڑ پر انہوں نے بنائی تھی اور یہی خواجہ نصیر الدین توسی صاحب ہیں کہ جن کے نام پر چاند کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے کہ جس کی جانب ایران میں دکھایا جا رہا ہے اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو سارے موضوعات ہیں کہ کہا جاتا ہے خصوصاً کہ عدد کے موقع وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی بظاہر یونانیوں کے ذریعے سے اسکندریہ میں پہنچی سکندر آزم کے ذریعے سے یعنی مصر میں اور وہاں سے یہ چیزیں ترجمہ ہو کے یہودیوں میں بھی پہنچی اور پھر خصوصاً علماء اہل سنت اور خصوصاً جیسے کہ بونی وغیرہ نے اور انہی لوگوں سے بعد میں سب اہل سنت نے لی اور بعض دفعہ ہمارے بعض مومین نے بھی لے لی اب گو کہ نمرولوجی وغیرہ سے اگر کھیلا جائے اور کچھ حساب کتاب کر لیے جائیں تفریعاً لیکن ان پر اتنا یقین نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہم بتاتے چلیں کہ یونان کے ایک مشہور میتنیٹیشن تھے جن کو قتل کر دیا گیا فور ہنڈرڈن ففٹی بی سی میں ان کا نام تھا ہپاسوس یہ جو ہے فیسہ غورس اسکول آف تھوٹ کے تھے اور انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ٹو انڈر روڈ یا اسکوائر روڈ جو ہے یہ ایرویشنل نمبر ہے اس جرم میں کہ انہوں نے نمبروں کے خداوں کی توہین کی ہے تو اصل میں یہ جو موکل یا عدد کے ملائکہ کا نظریہ ہے یہ یونان سے مصر آیا مصر سے اہل سنت کے درمیان آیا اور پھر تدریجن پھیلا اب یہ عددوں کے خدا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے تو انہوں نے وہاں پر موکل بنا دیا اسی طریقے سے ہم بتائیں کہ اس دور میں ان تعویز گنڈوں کی اور الٹی سیدھی باتیں کی گئیں تو ایک عالم کا ہم ذکر کریں جناب علامہ سید علامہ تفضل حسین جناب علامہ تفضل حسین کشمیری صاحب جناب علامہ تفضل حسین کشمیری صاحب کے جو اٹھارہ سو ایک میں دنیا سے رخصت ہوئے اور جنہوں نے فلوسفی آف ماتمیٹکس جو تھی نیوٹن کی اس کا عربی میں ترجمہ کیا اب ان کے بارے میں رود کوسر میں شیخ محمد اکرام فرماتے ہیں ہیڈنگ آپ کے سامنے علامہ تفضل حسین کشمیری وہ علوم ریاضی کے بڑے ماہر تھے عربی فارسی انگلیزی لاتینی اور یونانی خوب جانتے تھے حکمہ مغرب کی کئی کتابیں انہوں نے عربی میں ترجمہ کی انہوں نے نام یہاں پر نہیں لکھا ہے لیکن انہوں نے جو ایک اہم ترین کتاب ترجمہ کی وہ نیوٹن کی کتاب کا ترجمہ کیا جبر اور مقابلہ مغرب علم حیت حنصہ اور طبیعت کی کئی مستقل کتابیں خود لکھیں یعنی ماتمیٹکس پر الگبرہ پر اور فزکس پر انہوں نے کئی کتابیں خود لکھیں اب آپ دیکھیں کہ ایک جانب خواجہ نصیر الدین توسی ہیں اور مقابلے میں دنیا اہل سنت مکونے بونی ہیں دوسری جانب انڈیا میں اٹھارہ سو ایک میں تفضل حسین کشمیری صاحب ہیں تو دوسری جانب جو ہے وہ عبدالعزیز دہلوی نظر آتے ہیں کہ جو اس بڑے عالم کو کافر کہہ رہے ہیں ملفوزاد عبدالعزیز یہ اس کی فیرست ہے اور صفحہ نمبر ایک سو سترہ میں کہتے ہیں کہ جو ان کے ملفوزاد ہیں یعنی جو انہوں نے کہا وہ لکھا گیا کہ سٹین صاحب کہ سٹین صاحب کے قابل دوست بود یعنی وہ میرے ایک اچھے دوست تھے قابل دوست تھے بندرہ ہم تلبید یعنی وہ ایک زمانے میں دہلی آئے تو ان کو بلایا وہ امی خواست کے بے آید غرزی کے معرفت تفضل حسین یعنی وہ ملوانا چاہتے تھے اس مولوی عبدالعزیز کو تفضل حسین خان سے تفضل حسین کون ہے ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں نیوٹنے کتابوں کی ترجمے کی فیزس کی اور مختلف کتابیں میٹمیٹس کی لکھی اب یہ ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ شیعہ تھے تو کیا کہہ رہے ہیں تفضل حسین کے ملہد کامل بود یعنی اس عالم دین کو شیعہ ہونے کے جور میں ملہد کامل کہہ رہے ہیں اور بعد میں بخص کی وجہ کیا بتا رہے ہیں چون منزل می کرد رافضی می شد یعنی جہاں بھی وہ رکھتے تھے تو لوگوں کو رافضی بنا دیتے تھے کیونکہ اتنے قابل تھے کہ حتی بعض انگریز ان کی تعریف کرتے تھے اور اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے ایک لیکچر دیں گے مرزا تفضل حسین مولوی عبدالعزیز تفضل حسین صاحب کافر کہہ رہے ہیں لیکن اپنے اببا کے نظریات نظر نہیں آ رہے ہیں یعنی شاہ ولی اللہ محدد سے دہلوی کے نظریات نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے کتاب ہے قول الجلی فی ذکر آثار الولی یعنی شاہ ولی اللہ محدد سے دہلوی کے بارے میں اور یہ کتاب لکھی ہے حضرت مولانا محمد آشق بھلتین ہے بھلتین ہے اب اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ انتصاب کس سے حضرت اغدس مرشد مرشدنا نائب الرسول اب ان کو لغت دے دیا نائب الرسول اب بلاخر پوچھا جائے بابا نائب الرسول مولا امیر المومین ہے ہمارے مزدیک تمہارے مزدیک نائب الرسول بلاخر یہ تین حضرات ہیں اور ہیں تو یہ کیا سے نائب الرسول ہو گئے یہ نائب الرسول کہنا جائز ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد کیا قائم الزمان یعنی جب شیعوں میں دیکھا امام الزمان ان کا لغت قائم یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تو ان کو لغت دے دیا قائم الزمان شاہ ولیاللہ مہدیس دہلوی اب یہاں پر فقط ایک ہی جلوہ دکھا دیتے ہیں چلا کشی کہ میں یہ کہتے ہیں کہ جب خواب میں حضرت اقدس کا دیکھنا اینِ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے یعنی اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان دیوبندی ولیاللویوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے نہیں دیکھا بلکہ ان کو دیکھ لیا تو ان کو دیکھنا ایسا ہے ان کا جملے ایسے ہیں ان کی باتیں ایسی ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اب یہاں پر یہ موصوف یعنی مہدیس دہلوی شاہ ولیاللہ مہدیس دہلوی یہ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اور پھر اس بارے میں موصوف بڑے آرام سے فرماتے ہیں اور ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے موجزہ نبی ہم میں ہے شاہ ولیاللہ مہدیس دہلوی کہتے ہیں کہ وہ مجھ میں ہے آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزے سے ہی برکت ظاہر ہوگی اچھا یہ موجزہ پر انہوں نے کر کے دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ ہم میں ہے یہ فرما رہے ہیں مجھ میں ہے یہ خواب میں نہیں فرما رہے ہیں یہ بیداری میں اپنا خواب بتا رہے ہیں بات فرمائی یہ موجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار ظاہر ہوا اور وہی مجھ میں بھی موجود ہے یعنی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک موجزہ ان موصوب میں ہے اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم موجزات ہیں تو وہ کفر ہو جاتا ہے ان کے بارے میں کہہ دیں تو نہیں ہوتا ہے اب جس زمانے میں علامہ تفضل حسین صاحب نیوٹن کی کتابوں کا ترجمہ کر رہے تھے فیزکس اور میتمیٹکس اور الجبرہ لکھ رہے تھے اس زمانے میں یہ انگوٹھیاں بنا رہے تھے موصوب اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے دو انگوٹھیاں بنائیں اور خواتین کو دیں تو وہ انگوٹھیاں ناراض ہو گئیں اور خواتین سے کو بیماری لگ گئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ جی میں نے ان کو انگوٹھیوں کو سمجھایا ان انگوٹھیوں میں سے ایک نے جو شرف قمر سے متعلق تھی مسالحت کر لی یعنی اس نے معاملہ کا رفعہ دفعہ کر لیا جو شرف زہرہ سے متعلق تھی اس کو بے مقابلہ اول شکایت زائد تھی وہ مسالحت کے لیے تیار نہ ہوئی چنانچہ کچھ عرصے بعد وہ گھر سے گم ہو گئی یہ وہ ساری خرافات ہیں کہ جن کو یہ بیان کر رہے تھے تو کوئی بات نہیں ہے اب وہ لوگ کہ جو اس وقت مختلف طریقوں سے جیسے کہ میں توجہ دلائی کے ٹی وی پر بھی اس ڈرامے کے ذریعے سے شیعوں کو بدنام کرنے ہی کوشش کی گئی وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ کتنے گند عملیات ہیں اور ہم تمام شیعہ سننے سے کہیں گے کہ آپ اس کتاب کو شمس المعارف نامی کتاب کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کریں اس کی فیرس پڑھیں البتہ ان گند عملیات میں جانا خطن جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی آیت کا پڑھنے کا ذکر ہے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعداد بتائی ہے تو بلا شک پڑھیں لیکن یہ جو گند عملیات ہیں چنگادل کا سر اور خار پشت یعنی ساہی کی چربی سے تعویز لکھنا اور خچر کی چربی اور خچر کی کھال کا استعمال کرنا یہ وہ سارے خرافات ہیں کہ جو کسرت سے آپ کو عاملین یعنی اہل سنت کی عمل کرنے والوں میں ملیں گے دعا ہے کہ خدا وآلہ وسلم ہم سب کو قرآن اور اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین